میں اس شعر کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے آروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے فیضہ میں اے انور جس ضرور سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرور لگانا بھول گئے چہرہ تو مو تو دیکھ لیا آئینے میں پرداغ نہ دیکھا سینے میں مو تو دیکھ لیا آئینے میں پرداغ نہ دیکھا سینے میں عجیز لگایا ایسا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے میں یہ شیر کے ساتھ حضرت والا قبلہ سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لاکر کے تمام سامائین کو اپنے قیمتی نصیت اور قیمتی باتوں سے محضوظ فرمائے نعرے تکمیر اللہ عزت قاریم صورت رحمان صاحب 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 تکمیر اللہ هو اکبر الحمد للہ الحمد للہ الذي لم يزل ولا يزال حیا قیوما عالما قدیرا مدبرا سمیعا بصیرا وداعیم الى اللہ بإذنه وسراجا منیرا وصلى اللہ علیه وعلا آله واصحابه وازواجه وذریاته واغل بیته وبارک وسلم تسليما كثيرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَقْضَى صَدَقَ اللَّهُ الْمُولَانَ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایک مرتبہ بلند آواز سے دروش شریف فرح اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد واجب الاحترام حضرات علمائی کرام معزز سامعین اعظام میرے نوجوان ساتھیوں طالب علم دوستوں اور پردہ سے سننے والی میری ماں اور بہنوں آج دو فروری دو ہزار اٹھارہ کو مدرسہ تجوید القرآن کی دعوت پر اور ہمارے دوست ہمارے ساتھی مولانا کے اسرار پر آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے آپ حضرات دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائیں آمین اور ہمارے بیٹھنے کو ہمارے جلسے میں آنے کو سننے کو سب اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں آمین جو حضرات میرے مزاز سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں اپنی بات کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتا ہوں اور وہ اس لیے کرتا ہوں کہ جو بات مجھے آگے کرنی ہوتی ہے اس میں مجھے آسانی ہوتی ہے اور آپ حضرات سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ کوئی بات اگر سمجھ میں آ جائے میری کوئی بات آپ کی سماعت سے ٹکرائے اور آپ کے کان پر جا کر دستک دے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں جو بات کر رہا ہوں آپ اس کو سمجھ رہے ہیں اے خالقِ کل آپ اپنی حکایت کا گواہ تو کائنات کے ہر راز کی ساعت کا گواہ تو آدم کو تو کیا ہے تیرے حکم پہ سجدہ بہت 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 ابھی لگتا ہے کہ آپ جاگے نہیں ہیں جو انداز آپ کا ہے یہ جاگنے والا انداز نہیں ہے ماشاءاللہ جلسہ شروع ہوئے تو کافی وقت گزر گیا ہے اور اشار بھی آپ نے اچھے اچھے سنے ہیں لیکن جو بیداری آنی چاہیے تھی وہ بیداری ابھی تک آئی نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ مکمل بیدار ہو کر بات سماعت کریں سنے تاکہ ہم تمام لوگوں کو فائدہ پہنچے اے خالقِ کل آپ اپنی حکایت کا گواہ تو کائنات کے ہر راز کی ساعت کا گواہ تو آدم نے تو کیا ہے تیرے حکم پہ سجدہ ابلیس کی بیدار میں حماقت کا گواہ تو بپھرے ہوئے امواج سے توفان میں نوح کے لا رئیب سفینے کی حفاظت کا گواہ تو لا رئیب سفینے کی حفاظت کا گواہ تو ادریس کے ہر درس میں تیرے کرم کی ہے تسبیح ادریس کے ہر درس میں تیرے کرم کی ہے تسبیح ہود کے سوئے آد ریاست کا گواہ تو ابھی بھی بیدار نہیں ہوئے اسٹیج والے جو ہیں ان کی بھی توجہ چاہیے کیونکہ آپ کی جو روحانی طاقت ہیں یہ انشاءاللہ مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی آپ کی روحانی طاقت کی وجہ سے اور آپ سے بھی گزاریش ہے کہ بیداری کا ثبوت دیں اور سمجھ میں آ جائے زور سے سبحان اللہ کہتی ہے اے خالقِ کل آپ اپنی حکایت کا گواہ تو کائنات کی ہر راز کی ساعت کا گواہ تو آدم نے تو کیا ہے تیرے حکم پہ سجدہ ادریس کی بیدام حماقت کا گواہ تو بپھرے ہوئے ہم آج سے توفان میں نوح کے لارائی میں سفینے کی حفاظت کا گواہ تو ادریس کے ہر درس میں تیرے کرم کی ہے تصویح ہود کے سوئے آدھ ریاضت کا گواہ تو سالح سے سمود تھے تیرے ذکر پہ لرتے ناقا کی دمِ حال وضاحت کا گواہ تو بھار اللہ یہ سارے خلیلی میں تیرا حکم آیا تھا یہ سارے خلیلی میں تیرا حکم آیا تھا اقرار سبیہی کی اداعت کا گواہ تو ناقا کی دمِ حقم آیا تھا ادریس کے ہر درس میں تیرے کرم کی ہے تصویح ادریس کے ہر درس میں ہیں تیرے کرم کی ہے تصویح ہود کے سوئے آدھ ریاضت کا گواہ تو سالح سے سمود تھے تیرے ذکر پہ لرتے ناقا کی دمِ حال وضاحت کا گواہ تو سارے خلیلی میں تیرا حکم آیا تھا اقرار سبیہی کی اداعت کا گواہ تو موسیٰ سے ملاقات میں تیرے تور پہ جلوے موسیٰ سے ملاقات میں تیرے تور پہ جلوے حارون کی ماباد نیابت کا گواہ تو زکریہ کو خبر دی وہ یحییٰ کی تو نے عیسیٰ کے بنا باپ ولادت کا گواہ تو ایک ہجر مسلسل میں وہ چالیس برس تک پوری تاریخ میں بیان کر رہا ہوں آگے مجھے جو بات کرنی ہے اس کی آسانی کے لیے میں تاریخ بھی بیان کر رہا ہوں ایک ہجر مسلسل میں وہ چالیس برس تک ایک ہجر مسلسل میں وہ چالیس برس تک یعقوب کی گریہ کی توالت کا گواہ تو یعقوب کی گریہ کی توالت کا گواہ تو جو جرم زلیخہ کی لگی توحمد کے بہانے بوانہ کے خیور مسلمانوں جو جرم زلیخہ کی لگی توحمد کے بہانے زندان میں یوسف کی ہراست کا گواہ تو زندان میں یوسف کی ہراست کا گواہ تو کہتی ہے مجھے بول کہتی ہے مجھے بول وہ آیات قرآنی سبحان اللہ کہتی ہے مجھے بول وہ آیات قرآنی صدیق محمد کی رفاقت کا گواہ سبحان اللہ کیا کہنے بہت خوب ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے کہ سامین کو سمجھ میں کم بات آ رہی ہے بیداری ہو رہی ہے سمجھ میں آ رہی ہے چونکہ جو اشعار میں پڑھ رہا ہوں یہ آپ کے ایمان کا یہ تقاضی تھا کہ آپ کا دل مچھل جانا چاہیے تھا ایک ہجر مسلسل میں وہ چالیس برس تک یعقوب کی گریہ کی طوالت کا گواہ تو جو جرم زلیخہ کی لگی توحمد کے بہانے زندان میں یوسف کی ہراست کا گواہ تو کہتی ہے مجھے بول یہ آیات قرآنی کہتی ہے مجھے بول یہ آیات قرآنی صدیق و محمد کی رفاقت صدیق و محمد کی رفاقت کا گواہ تو فاروق تو فاروق تھے تیری شان جلالی کیا کہیں فاروق تھے تیری شان جلالی اثمان کی بے لو سے سخاوت کا گواہ تو مجھے بہت اچھے ہیں اسمان کی بے لو سے سخاوت کا گواہ تو تیرا خاص تہاون اے پدر میں جبریل تیرا خاص تعاون آئے پترے میں جبریل خیبر میں ہے حیدر کی شجاعت کا گواہ تو اور تہلی کے سرزمین بوانہ کے تھلکتے ہوئے دلو جو شیر میں آگے پر رہا ہوں اگر اس شیر کے اوپر تم نام چلے تو یوں سنجھوں گا کہ حق ہدا نہیں ہوا مریم کی صفائی مریم کی صفائی دلوائی تو ایک طفل عیشہ کی ہے دامن کی تہارت کا گواہ سبحان اللہ بہت خوب عیشہ کی ہے دامن کی تہارت کا گواہ تو عیشہ کی ہے دامن کی تہارت کا گواہ تو تاثیر بلالی میں تیرا عشق رکھا تھا تاثیر بلالی میں تیرا عشق رکھا تھا خباب کی شولوں میں حفاظت کا گواہ تو خباب کی شولوں میں حفاظت کا گواہ تو ابھی داد طلب ہے جو کرب بلال میں ابھی داد طلب ہے جو کرب بلال میں حسین اور اصغر کی شہادت کا گواہ تو پیٹنگ یزیدی محشر کی صبح تک پیٹنگ یزیدی محشر کی صبح تک زینب کی دعاؤں کا اثر کی گواہ تو زینب کی دعاؤں کی گریہ کا گواہ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آج کا جو پرگرام ہیں یہ سیرت النبی کے عنوان سے یہ پرگرام رکھا گیا ہے اصلاح معاشرہ کی عنوان سے یہ پرگرام بکھا گیا ہے اور آپ جتنے حضرات یہاں تشریف لائے ہیں یہ اس پرگرام کا حصہ بننے کے لئے آئے ہیں سیرت النبی کے پرگرام کو سننے کے لئے آئے ہیں اصلاح معاشرہ کی باتوں کو علماء سے سننے کے لئے آئے ہیں اور جو لوگ بھی صدف و دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس مجمع کے اندر آئے ہیں رب کریم سے مجھے امید ہی نہیں قوی امید ہے کہ انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ نیک نیتی کی وجہ سے اللہ ہمارے لئے مغفرت کے ضرور فیصلے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آمنہ کے درے یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا اخلاق ہے پورا جو کردار ہے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے دوستو ایک کلمہ پڑھنے والا آدمی اس کو اچھی طریقے سے جانتا ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے جو شان عطا فرمائی ہے اور جو رفعت عطا فرمائی ہے میں تو کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان عطا فرمایا وہ کسی اور نبی کو وہ شان عطا نہیں فرمایا اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام دیا ہے وہ دوسرے نبی کو نہیں دیا اللہ نے جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بلندی عطا فرمائی ہے وہ دوسرے انبیاء کو نہیں دی گئی اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسعت عطا فرمائی ہے وہ دوسرے کو نہیں دی گئی بلکہ میں یہاں کیا کہا کرتا ہوں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے نام عطا فرمایا ہے دوسرے انبیاء کو وہ نام نہیں دیا گیا نبی پاک سل سلم کو جو القاب دیے گئے ہیں دوسرے انبیاء کو نہیں دیا گیا نبی کو جو زندگی دی گئی ہے دوسروں کو نہیں دی گئی یہاں تک کے بوانا کے خیور مسلمانوں میرے اور آپ کے نبی کو اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا ہے رب کعبہ کی قسم ہے دوسرے نبی کو وہ معجزہ بے شک بہت خود سبحان اللہ بہت اچھے نبی کے معجزہ کا تعلق آسمان سے بھی ہے نبی کے معجزہ کا تعلق زمین سے بھی ہے نبی کے معجزہ کا تعلق شمز و قمر سے بھی ہے نبی کے معجزہ کا تعلق آپ کے جسم اتھر سے بھی ہے نبی کے موجزہ کا تعلو آپ کے دندان مبارک سے بھی ہے نبی کے موجزہ کا تعلو آپ کے گردن مبارک سے بھی ہے نبی کے موجزہ کا تعلو آپ کے پاؤں مبارک سے بھی ہے اور سب سے برا موجزہ اللہ نے امام الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا منور غار حرا عدقی العدقیاء کان حلم و حیاء مادن جوب و سخا بیکر تسلیم و رضا امام الانبیاء محبوب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے وہ قرآن کریم کی ماشاءاللہ بہت خود خود سبحان اللہ سب سے برا موجزہ اللہ نے پیارے آقا کو جو دیا ہے وہ قرآن کریم کی شکل میں دیا ہے قرآن کریم کی شکل میں اس لیے وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے نغمہ دعود میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے جن کے لیے بیتاب سارا زمانہ تھا وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ اور لوگوں وہ آئے جن کے دم سے عرش آزم پر اجالا تھا وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا وہ موجزہ اور اس کو میں قرآن سے ثابت کروں گا میں ہوا بازی نہیں کرتا میں ہوا بازی نہیں کرتا میں ہر ایک چیز کو قرآن سے ثابت کروں گا یہ قرآن میرے نبی کا کتنا بڑا موجزہ ہے سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے میں یہ بتا دوں کہ یہ قرآن اللہ نے اس دھردی کے اوپر بھیجا ہے میں یہ بتا دوں کہ یہ قرآن اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے اور یہ کتنا بڑا موجزہ ہے کہ آج بھی میرا ایمان ہے یقین ہے کہ جو اس قرآن کے اوپر عمل کرے گا جس کی زندگی میں یہ قرآن داخل ہوگا رب کعبہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت اُسا کچھ نہیں بگا بے شک سبحان اللہ یہ بہت بڑا موجزہ اور ہر چیز کو اللہ نے ہر چیز کو اللہ نے نبی کی ہر بات کو اللہ نے قرآن میں بن کر کے رہ دیا ہے بے شک گویا کہ امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا امی جان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیجئے پیارے آقا کی صورت کو بیان کیجئے پیارے آقا کے کردار کو بیان کیجئے پیارے آقا کے اخلاق کو بیان کیجئے پیارے آقا کے رات دن کی زندگیوں کو بیان کیجئے امہ آئیشہ نے میرے ایک طرح لمبی چوری تقریر نہیں کی اور علماء کی طرح لمبی چوری تقریر نہیں کی ایک جملہ صحابہ کے سامنے بیان فرمایا کیا فرمایا میری اور آپ کی ماں نے خیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ نبی کی سیرت زندگی اخلاق کردار کو دیکھنا چاہتے ہو تو امہ آئیشہ کی اس بات کو سنو اور اپنی زندگی کے اندر اتارو امہ آئیشہ نے کیا کہا کان خلقہ القرآن سبحان اللہ کان خلقہ القرآن کہ یہ پورا کا پورا قرآن جو ہے یہ میرے نبی کی شان میں نازل کیا گیا ہے پورا کا پورا قرآن جو ہے یہ میرے نبی کی سیرت ہے پورا کا پورا قرآن جو ہے یہ میرے نبی کی سیرت ہے پورا کا پورا قرآن جو ہے یہ میرے نبی کا کھردار ہے پورا کا پورا قرآن جو ہے یہ میرے نبی کی رات دن کی زندگی ہے اور پورے قرآن پر کسی شخصیت نے سب سے زیادہ سب سے پہلے عمل کیا ہے تو وہ اللہ کا حبیب امام الانبیاء چناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لوری کے لیے لفظ کہاں سیلا سارے عالم کے مقدر کو چگایا جس نے سبحان اللہ بات بنی نہیں ابھی بات نہیں بنی جو حضرات کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تھوڑا حرکت کریں آپ کے نبی کی بات کر رہا ہوں بے شخص جس کی تعریف خود خالق کائنات نہیں کی ہے میں نے نہیں کی بوانہ کے غیور مسلمانوں میں نے نہیں کی میں تو اسی قرآن کو تمہارے سامنے بیان کرنے کے لیے آیا ہوں رب کعبہ کی قسم اللہ نے میرے نبی کی تعریف کلامِ مقدس کی ایک ایک آیت کے اندر کر رہا ہوں سبحان اللہ میں تو اس کو بیان کر رہا ہوں اور اگر آپ کے قلوب کے اندر دل ہے آپ کے سینوں کے اندر دل ہے اور وہ جاکتا ہوا دل ہے تو دوستو جہاں جہاں پر میں پیارِ آقا کا ناملو زبان پہ آ جانا چاہیے سلاللہ اور صور سے گوو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا عشرف علی تھانوی علیہ الرحمن کرور اور رحمتیں ان کے قبر کے اوپر نازل ہو کرور اور رحمت حضرت نے لکھا ایک جگہ پر مجلس میں ایک مرتبہ درود پڑھنا یہ واجب ہے یعنی میں اشعب کر رہا ہوں بار بار اللہ کے حبیب کا نام لے رہا ہوں تو حضرت نے لکھا مجلس میں ایک مرتبہ درود پڑھنا یہ واجب ہے اور بار بار جتنی مرتبہ نام آئے اتنی مرتبہ درود بڑھنا یہ مستحب ہے دعا کرو اللہ ہمیں مستحب پر عمل کرنے کی طور پر سبحان اللہ اس کے لوری کے لیے لفظہ ہاں سے لاہوں سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے جس کے جھولے پہ ملائب نترانے چھہرے ایسروں کسرا کے وٹیروں کو ہلایا جس نے لوگوں وہ کھیلا انہوں سے نہیں لوگوں وہ کھیلونوں سے نہیں شمز کو قمر سے کھیلے تمہیں پتا ہے شمز کس کو کہتے ہیں شمز سورج کو کہتے ہیں قمر کس کو کہتے ہیں چاند کو کہتے ہیں ہمارے بچے کے لیے ہم کھیلونہ لاتے ہیں بازار سے کچھ تفریحی چیز لے آتے ہیں لیکن آمنہ کے درہ یتیم کو سوارا خود خالق کائنات نے ہے شائر نے کتنا پیارا جملہ فرمایا کیا کہاں اس کے لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں آئے ہائے کیا کہتے ہیں اس کے لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے جس کے جھولے پہ ملائک نترانے چھیرے ایسروں کسرا کے وٹیروں کو ہلایا جس نے اور لوگوں وہ کھیلونوں سے نہیں شمز و قمر سے کھیلے جس پہ سایا پر جبریل کیا کرتے تھے سبحان اللہ گود میں لے کے گزرتی تھی حلیمہ جسم خار اس راہ کو خوشبو سے دیا گیا سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا کہیں بہت خود خود اجالے میں اندھیروں کا گزارہ ہو نہیں سکتا اور نبی کا نام لیوہ بے سہارہ ہو نہیں سکتا بروزِ حشر کے سامنے ہم جائیں جہنم میں میرے آقا کو ہرگز یہ گوارہ ہو نہیں سکتا سبحان اللہ اور یہ فرمانِ خدا ہے لوگوں کیا کہنے ہیں یہ فرمانِ خدا ہے لوگوں خود سے سن لو نہیں ہے جو محمد کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا سبحان اللہ کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ بارے تکریر بارے حضور احمان صاحب ماشاءاللہ بہت خود تمہیں عرض کر رہا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا برا مقام اطاف فرمایا اور کتنی بڑی رفعت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس رفعت کا ہمیں پتا چل جائے ہم تو صرف کتابوں میں پڑھتے ہیں نا سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں علماء سے سنتے ہیں لیکن دل کی آنکھ سے اگر ہم اللہ کے حبیب کی رفعت کا پتا چلا لیں تو میرے محترم بزرگ اور دوستو کبھی گندے کام ہم اپنے معاشرے میں نہیں ہونے دیں یہاں تک کہ اتنی عظیم رفعت اتنی عظیم بلندی اللہ نے پیارے آقا کو اطاف فرمائی کہ جنت کا دروازہ بھی اس وقت تک نہیں کھولا جائے گا جب تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہیں ہوتا اللہ کہے گا اللہ کہے گا کہ میرے محبوب جنت کا دروازہ کھولنا ہے کیا کوئی ایسا عمل والا ہے ایسا عمل والا ہے جس کے عمل کو پیش دیا جائے اور جی میری رحمت جوش میں آ جائے اور جنت میں داخلے کا سلسلہ شروع کیا جائے بوانہ کے غیور مسلمانوں حضور کریم کتابوں میں آیا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کے عمل کو پیش نہیں فرمائیں گے کہ آدم علیہ السلام کے عمل کو پیش کر دیا کہ نوع علیہ السلام کے عمل کو پیش کر دیا کہ دوسرے انبیاء کے عمل کو پیش کر دیا نہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے امام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیہ انہو کے عمل کو پیش کریں گے اور عرض کریں گے ان احل آلمین یہ میرا یار ہے اس کے عمل کو فسن کر ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پر جائے یہ میرا یار ہے میرا صدیق ہے اور کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ضرورت تھی سب سے زیادہ ضرورت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیت تھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کے سب سامان کو لاکر رکھ دیا سب حضرت عمر بھی گھر کے سارے سامان کو لے کر آگئے دیکھنے میں حضرت عمر کا سامان زیادہ تھا دیکھنے میں حضرت عبو بکر کا سامان تھو رہا تھا دیکھنے میں وہ زخیرہ جو عمر فاروق لے کر آئے تھے وہ زیادہ تھا دیکھنے میں وہ زخیرہ جو صدیق اکبر لے کر آئے تھے وہ کم تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر 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 تم گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو کیا چھوڑ کر سوال دیکھئے کیا چھوڑ کر آئے ہو حضرت عمر نے کہا اللہ کے حبیب سارے سامان کو اکھٹا کیا آدھا گھر والوں کو لیے چھوڑ کر آیا ہوں آدھا لے کر آیا ہوں خطاب کیا صدیق اکبر کو کہ اے ابوبکر تو بتا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہے قربان جائیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت ابوبکر نے فرمایا عرض کیا اللہ کے حبیب اللہ اور اس کے رسول کے حوالے گھر والے کو چھوڑ کر آیا ہوں باقی سب لے کر آیا ہوں ادھر یہ کہنا تھا ادھر سے جبرائیل امین آگئے جبرائیل امین آگئے سب کچھ دے دیا جھارو تک دے دیا یہاں تک کہ اپنے جسم کا کپرہ اتار کر نبی کے قدموں کے اندر ڈال دیا اب سطر کو سطر کو ڈھانکنے کے لیے سطر کو ڈھانکنے کے لیے تو کوئی سامان چاہیے تھا نا اس لیے کہ سطر کا ڈھانکنا یہ بھی ضروری ہے مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر ہٹنے تک ہے اتنے دور کا کوئی حصہ اگر نظر آ گیا تو سمجھ جاؤ کہ وہ ننگا ہے اور ننگے کے بارے میں کیا ارشاد ہوا ہے الناظر والمنظور کہ جو ننگا ہو اور جو ننگے کو دیکھے دونوں لانتی ہیں مرد کا تو یہ اور عورتوں کا سطر کیا ہے پورا جسم پورا جسم چہرے کے ساتھ چہرے کے ساتھ پورا جسم یہ عورت کا سطر ہے اچھا بوانہ کے غیور مسلمانوں میری اس بات پر آپ کو اعتراض ہوگا لیکن میں آپ کو آپ سے پوچھتا ہوں آپ مجھے بتائیے پورا جسم اگر عورت کا پورا جسم اگر عورت کا گندہ ہو پورے جسم کے اوپر زخم نکلا ہوا ہو بڑے بڑے پھوڑے ہوں جسم پر تو کپرا ہے وہ نظر نہیں آ رہا لیکن یہ چہرہ کھلا ہوا ہے اور اس چہرے کے اوپر میک اپ بھی لگا ہوا ہے چہرہ چمک بھی رہا ہے کوئی داغ دھپا نہیں ہے کیا تمہاری نظر اس چہرے کے اوپر عاشق ہوگی کی نہیں ہوگی کہ اس کے جسم کے اوپر جو پھورے اور پھوسی کے داغ ہیں جو زخم نکلے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے تم نفرت کروگے نہیں 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 بلکہ چہرے کے اوپر تم مائل ہوگے اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ عورت کا پورا جسم یہ سطر ہے یہاں تک کہ یہاں تک کہ ہمارے علماء نے کیونکہ اسلاح معاشرہ بھی ہے یہاں تک کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ عورتیں اگر بال میں کنگا کر رہی ہے کنگا کنگی کر رہی ہے اور کنگا کرنے کے بیچ میں بال ٹوٹتے ہیں بال بھرتے ہیں ہماری عورتیں بے احتیاطی یہ کرتی ہے کہ بال کو مور کر پھیک دیا ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اس بال کو بھی دفن کر دیا جائے اگر بال آپ نے پھیکا ہے اور اس بال کے اوپر سنہرہ پن ہے یا خوبصورت بال ہے کسی کی نگاہ اس بال پہ پڑ جائے گی اور اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ یہ بال کتنا اچھا ہے جس کے سر سے اترا ہے وہ عورت کتنی اچھی ہوگی علماء نے لکھا ہے کہ وہ عورت بھی کنے گار ہو گا اس لیے کنگا کرنے کے بعد بال کو دفن کر دیا جائے تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے محترم بزرگ اور دوستو کہ امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تو امہ عائشہ نے کہا کہانا خلقہ القرآن کہ پورا کا پورا قرآن یہ میرے نبی کی صیرت ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمل کو پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد جب پیش کیا جائے گا اللہ حضرت ابو بکر صدیق کے عمل کو تولے گا تولے گا اور اس عمل کی بنیاد پر اللہ خوش ہوگا اور پھر جنت میں داخلہ لوگوں کا شروع ہوگا پتا کیا چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اور پیارے آقا کی جو عظمت ہے وہ اتنی اوچی ہے کہ جو بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر اپنی زندگی کو اٹھا لے گا انشاءاللہ وہ ضرور کامیاب ہوگا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر بلکل بن کر کے رکھ دیا ہے میں نے قرآن سے پوچھا کہ قرآن تُو نبی کیا چہرہ بتا قرآن کیتا ہے میں نے قرآن سے پوچھا تو نبی کی آنکھیں میں نے قرآن سے پوچھا تو نبی کی پہشانی بتا قرآن کہتا ہے والقمر میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن تو نبی کی نبوفت بتا قرآن کہتا ہے یا ایوہ النبی میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن تو نبی کی رسالت بتا قرآن کہتا ہے یا ایوہ الرسول میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن تو نبی کی جادر بتا قرآن کہتا ہے یا ایوہ المتصر میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن تو نبی کی کمل بتا قرآن کہتا ہے یا ایوہ المتزمر میں نے قرآن سے پوچھا یہ قرآن تو نبی کا سینہ بتا قرآن کہتا ہے علم نشرا لکا صدرک میں نے قرآن سے پوچھا یہ قرآن تو نبی کی پشت بتا قرآن کہتا ہے اللذی انقض زہرک میں نے قرآن سے پوچھا کہ یہ قرآن تو نبی کی یتیمی بتا قرآن کہتا ہے علم یجد کا یتیم انفعا میں نے قرآن سے پوچھا یہ قرآن تو نبی کی تلاوت بتا قرآن کہتا ہے ورد دل القرآن تردیلا میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن تو نبی کا شہر بتا قرآن کہتا ہے لا اوسم بی حاضل بلد میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن تو نبی کے شہر کی گلیاں بتا قرآن کہتا ہے وعازل بلد الامین میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن تو نبی کا زمانہ بتا قرآن کہتا ہے والعصر میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن تو نبی کا ذکر بتا قرآن کہتا ہے ورفانہ لگا ذکر میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن تو نبی کے یار بتا قرآن کہتا ہے میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن تو نبی کی بیویاں بتا قرآن کہتا ہے میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن تو نبی کی بیٹیاں بتا قرآن کہتا ہے میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن تو نبی کی رحمت بتا قرآن کہتا ہے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن تو نبی کی نبی کے اخلاق بتا قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن تو نبی کا عصوہ بتا قرآن کہتا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَا میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن تو نبی کا نام بتا قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن تو نبی کا گام بتا قرآن کہتا ہے وَمَا عَرْسَلَّاكَ إِلَّا قَابْ فَتَلِّ النَّازِ بَشِيرًا وَنَظِيرًا میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن تو نبی کی اتاعت بتا قرآن کہتا ہے عَطِعُ اللَّهَ وَعَطِعُ الرَّسُولِ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو نبی کی فرما برداری بتا قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخضو و ما ناہاکم عنہ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو نبی کا دروت بتا قرآن کہتا ہے اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو نبی کا سفر بتا قرآن کہتا ہے سبحان اللَّذِي أَسْرَا بِعَبْدِهِ لَيْلَا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْعَخْصَى میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو نبی کی پرواز بتا قرآن کہتا ہے سُمَّتَنَا فَتَدَ اللَّهُ فَقَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنِ عَوَدْنَا میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو نبی کی تو نبی کے کیا کہتے ہیں رفعت بتا تو نبی کی عصت بتا قرآن کہتا ہے لَا تَرْفَوْا سُوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِي میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو نبی کے صفات بتا قرآن کہتا ہے شَاہِدَوْا وَمُبَشِّرَوْنَ وَدَعِيلَ اللَّهِ بِعِذْنِحِ وَسِرَاجًا مُنِي رَا میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو نبی کا دل بتا قرآن کہتا ہے علاقali بگا میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو نبی کے جسم کا کبرہ بتا قرآن کہتا ہے وَثِيَابَ کا فَتَحِر میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو نبی کی نفاست بتا قرآن کہتا ہے والرچ صفح جور میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن تو نبی کے صحابہ نبی کے یار بتا قرآن کہتا ہے اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْرِحُونَ اُلَائِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ رضی اللہ عنہم اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ نبی کی ایک ایک ادا کو اللہ نے کلام مقدس میں کھول کھول کر پیدا بے شک بے شک سبحان اللہ 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 سبحان اللہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ نبی اٹھے تو قرآن بول پرے نبی بیٹھے قرآن بول پرے نبی چلے قرآن بول پرے نبی مسکرائے قرآن بول پرے نبی باتے کرے قرآن بول پرے نبی معملہ کرے قرآن بول پرے نبی تجارت کرے قرآن بول پرے نبی کی استواج زندگی آئے قرآن بول پرے نبی کے اولاد کی تربیت والی زندگی آئے قرآن بول پرے نبی حجرت کرے قرآن بول پرے یہاں تک کہ نبی فرش پر بیٹھ کر عرش کی طرف انگلی کا اشارہ کرے اللہ قبلہ بدل دا اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے جو محرین آیات بھی ہے اپنے کرم بھی کیا اس کے لیے نظر کروں جس کی سنا میں نماز میں ہیں لفظ بھی سطریں بھی قلم بھی لگتا ہے تھک گئے میں حضرت مولانا قاری حبث الرحمن صاحب حضرت مولانا مفتی عشب عباس صاحب دعالالعلوم دیبن ماشا اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے جو محرین آیات بھی ہے اپنے کرم بھی کیا اس کے لیے نظر کروں جس کی سنا میں نماز میں ہیں روح بھی قلم بھی سطر بھی چہرہ ہے کہ انوار دعالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بہرینے تقدس کے نگی ہیں ماتھا ہے کہ وحدت کے تجلی کا ہے ورخ رخصار ہے کہ والفجر کے آیت کے امی ہیں کیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے اب روح ہے کہ قوسین شبے قدر کھلے ہیں قدر کھلے ہیں گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سرئیہ لب سورت یاکور شعاعوں میں ڈھلے ہیں قد ہے کہ نبوت کے خدوخال کا معیار سبحان اللہ قد ہے کہ نبوت کے خدوخال کا معیار بازو ہے کہ توحید کے عظمت کے علم ہیں کہنے کو تو ملبو سے بشر اور کے آیا سبحان اللہ کہنے کو تو ملبو سے بشر اور کے آیا لیکن تیرے احکام اوپر بھی چلے ہیں کیا کہنے انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت سبحان اللہ کہ تقدیر کی ضربت محتاب کے ٹکرے تیرے قدموں میں گرے ہیں کیا کہنے سبحان اللہ کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا کہنے کو کہنے کو کہنے کو تو بستر بھی میسر نہ تھا تجھ کو لیکن تیرے دحلیز پہ اترے ہیں ستارے میرے محترم بزرگ اور دوستو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا ہے وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ اگر چودہ سو سال کے بعد بھی حضور کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عزت اور حضور کا وہ مقام ہمارے رات دن کے عمل میں داخل ہو جائے ہماری سوچ میں داخل ہو جائے ہمارے معاشرے میں داخل ہو جائے ہماری تجارت میں داخل ہو جائے ہمارے کاروبار میں داخل ہو جائے ہمارے معاملات میں داخل ہو جائے تو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ ہمارا ہر پہلو کامیاب ہو جائے ہر پہلو میں کامیابی انشاءاللہ ہوگی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی ہے پیدائش پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر بچہ ہر بچہ اپنے ماں باپ کے نزدیک برا حسین ہوتا ہے بے شک خوبصورت ہوتا ہے ہر بچہ چاہے وہ جیسا ہو چاہے وہ معذور ہو چاہے وہ لنگرا ہو کانا ہو اندھا ہو چاہے وہ کالا ہو گورا ہو چاہے وہ موٹا ہو پتلا ہو لیکن ہر بچہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارہ ہوتا ہے اپنے ماں باپ کا وہ محبوب ہوتا ہے اور ماں باپ اس سے بے انتہا پیار اور محبت کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بلادت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موجزہ اللہ نے عطا فرمایا دوسروں کو وہ موجزہ نہیں دیا گیا بے شک اور ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ حضور کی تیرے سٹھ سالہ زندگی یہ موجزہ ہے بے شک سبحان اللہ میں میں علماء دیوبن کا بیٹا ہوں اور شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی کے شاگرد حضرت مولانا عبدالحنان رحمت اللہ علیہ کا میں بیٹا ہوں بے شک میں علماء دیوبن کی ترجمانی کرتا ہوں میرے محترم بزرگو اور دوستو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش میں پیدائش بچپن ہے موجزہ کی میں بات کر رہا تھا کہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں تیرے سٹھ سالہ زندگی یہ موجزہ ہے تیرے سٹھ سالہ ہم موجزے کو تیرے سٹھ سالہ زندگی کے اوپر تول کر اور پھر رکھ دیتے ہیں میں کیا کہتا ہوں میری عقل جہاں تک جاتی ہے میں کیا کہتا ہوں میرے نبی کا پورا وجود موجزہ ہے بے شک سبحان اللہ میرے نبی کا پورا وجود موجزہ ہے پورا وجود موجزہ ہے اگر میرے نبی کا وجود عالمِ ارواح میں ہے تو وہاں موجزہ ارے بھائی ابھی جلسہ ہو رہا ہے نا ہمارے حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں ابھی خطاب ہوگا انشاءاللہ خطاب تو حضرت کا ہی ہونا ہے لیکن 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 میرے محترم بزرگ اور دوستو جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجزہ کی میں بات کر رہا ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میں موجزہ کی بات کر رہا ہوں جو عالمِ ارواح میں ہیں وہ بھی موجزہ آج ہم نے جلسہ کیا ہے جلسہ کیا ہے نا یہاں پہ سب کیوں آئے ہیں جلسے میں آئے ہیں ہم نے جلسہ کیا ہے ہمارے مولانا آشید الہی صاحب نے اور ان کے جو کیا کہتے ہیں ساتھی لوگ ہیں مولانا مبشر صاحب جتنے بھی یہاں کے علماء آئے انہوں نے جلسہ کیا ہے آپ یہاں آئے ہیں دوستو انہوں نے جلسہ کیا آپ آئے انہوں نے یہ مجلس سجائی آپ آئے انہوں نے مجلس سجائی علماء آئے انہوں نے مجلس سجائی شورا آئے لیکن خدا پاک کی تصمحیں قرآن کی جب تلاوت کیجئے گا تو میرے رب نے بھی دو جلسے کیے تھے سبحان اللہ میرے رب نے بھی دو جلسے کیے تھے ایک جلسے میں آپ کو بھی بلایا تھا مجھے بھی بلایا تھا تمام لوگوں کو بلایا تھا اس جلسے میں میں بھی تھا آپ بھی تھے سارے لوگ تھے علستو بربکم قالو بلا جلسہ ختم اختتام پر پہنچ گیا اس جلسے میں سر تھے سر تھے علستو بربکم قالو بلا جلسہ ختم دوسرا جلسہ اللہ نے پھر بلایا اس میں نہ آپ تھے نہ میں تھا نہ آپ تمام لوگ تھے اس جلسے میں صرف نبیوں کو بلایا گیا اس جلسے میں صرف رسولوں کو بلایا گیا اس جلسے میں صرف پیغمبروں کو بلایا گیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيزَاقَ النَّبِي كِي لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِقْمَا پیغمبروں تمہیں حکمت بھی دوں گا رسولوں تمہیں صداقت بھی دوں گا رسولوں تمہیں امانت بھی دوں گا رسولوں تمہیں سخاوت بھی دوں گا رسولو تمہیں شجاعت بھی دوں گا رسولو تمہیں کیا کہتے ہیں سبر بھی دوں گا رسولو تمہیں حکمت بھی دوں گا رسولو تمہیں عدالت بھی دوں گا تم جاکم رسول تم جاکم رسول لیکن پھر آئے گا میرا رسول تم جاکم رسول پھر آئے گا میرا رسول سب اس پر ایمان لانا مجھے کہنے دونا بوانا کے غیطور مسلمانوں مجھے کہنے دو کہ اس جلسے میں خطیب کائنات کا رب تھا سامعین انبیاء کی جماعت تھی موضوع شان مصطفیٰ سبحان اللہ بہت خوب ماشاءاللہ وہ جو جلسہ تھا وہ جلسہ تھا خطیب مخرق خود خالق کائنات تھا سامعین انبیاء رسول اور پیغمبر تھے اور موضوع شان مصطفیٰ تھا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موجزہ ہے صرف 63 سالہ موجزہ نہیں پورا وجود وہ عالم ارواح میں ہے موجزہ ماں کے پیٹ میں ہے موجزہ پیدا ہوئے ولادت ہوئی موجزہ بچپن ہے موجزہ جوانی ہے موجزہ یہاں سے پھر برزخ ہے محشر ہے موجزہ پورا وجود وہ وجود جہاں وہاں موجزہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے بس آخری بات کہہ کے بعد ختم کر دیتا ہو پیدا ہوئے اما آمینہ کی نظر پڑی ماں ہے نا ماں ہے نا ماں کی نظر پڑی چہرہ دیکھا برا حسین برا خوبصورت برا دل نشین برا محجبی برا خوبصورت چہرہ مارے کہا کہ میں نے تو اس جیسا بچہ آج تک نہیں دیکھا اس جیسا بچہ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حلیمہ آگئی حلیمہ وہ کہتی ہے کہ آمینہ تُو کہتی ہے کہ میں نے اس جیسا بچہ نہیں دیکھا تُو نے دیکھا کیا ہے تُو نے تو قریشیوں کے کچھ مکانات دیکھے پُو نے تو قریشیوں کے کچھ بچے دیکھے مجھ سے پوچھ میں مختلف قبیلوں میں جاتی ہوں مختلف گھروں میں جاتی ہوں مختلف بچوں کو دیکھتی ہوں ارے اس جیسا حسین خوبصورت بچہ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا دھوڑی دیر کے بعد ابو طالب آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آمینہ تُو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا حلیمہ تُو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا تم دونوں نے دیکھا کیا ہے مکہ کے کچھ بچوں کو دیکھا ہے قبیلوں کے کچھ بچوں کو دیکھا ہے عرب کے کچھ بچوں کو دیکھا ہے مجھ سے پوچھو میں تجارت کے لیے دور دراز کا سفر کرتا ہوں تجارت کے لیے مختلف جگہوں پر جاتا ہوں تجارت کے لیے مختلف شہروں میں جاتا ہوں تجارت کے لیے مختلف ملکوں میں جاتا ہوں میں نے اس جیسا حسین اور خوبصورت بچہ نہیں دیکھا بھوری دیر کے بعد حضرت عبد المطلب آ گئے انہوں نے کہا آمینہ تُو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا حلیمہ تُو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا ابو طالب تم کہتے ہو میں نے نہیں دیکھا ارے تم تینوں نے دیکھا کیا ہے تم تینوں نے ہزاروں سریکروں میں بچے دیکھے ہوں گے تم تینوں نے مختلف قبیروں کے بچے دیکھے ہوں گے میں تجارت کے لیے یمن جاتا ہوں تجارت کے لیے شام جاتا ہوں تجارت کے لیے عراق جاتا ہوں مختلف لوگوں سے ملتا ہوں مختلف بچوں کو دیکھتا ہوں ارے میں نے اس جیسا حسین خوبصورت بچہ آج تک نہیں دیکھا اللہ نے جبرائیل کو کہا جا جبرائیل میرے محبوب کے حسن پر چرچے ہو رہے ہیں میرے محبوب کے خوبصورتی پر چرچے ہو رہے ہیں جبرائیل آگئے جبرائیل آگئے جبرائیل آگئے انہوں نے کہا آمینہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا حلیمہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا ابو طالب تم کہتے ہو میں نے نہیں دیکھا عبد المطلب تم کہتے ہو میں نے نہیں دیکھا ارے تم لوگوں نے دیکھا کیا ہے تم لوگوں نے دور دراز کے بچوں کو دیکھا ہے مختلف ملکوں کے بچوں کو دیکھا ہے مجھے پوچھ مجھے پوچھ میں آدم کو سجدے کی حالت میں دیکھ کر آیا ہوں مجھ سے پوچھ میں آدم کو سجدے کی حالت میں دیکھ کر آیا ہوں مجھ سے پوچھ میں نوح کو کشتی بناتے ہوئے دیکھ کر آیا ہوں مجھ کو پوچھ میں سکریہ کو آرے سے کٹتے ہوئے دیکھ کر آیا ہوں مجھ سے پوچھ میں یہیہ کو تلوار سے شہید ہوتے ہوئے دیکھ کر آیا ہوں مجھ سے پوچھ میں عبراہیم کو آگ میں ڈالتے ہوئے دیکھ کر آیا ہوں مجھ سے پوچھ میں اسماعیل کو جھروی کے نیچے زبا ہوتے ہوئے دیکھ کر آیا ہوں مجھ سے پوچھ میں عیسیٰ کو اٹھتے ہوئے دیکھ کر آیا ہوں میں نے تو اس کو بھی دیکھا کہ وقت تعانی دیا ہنہ کہ جس کے حسن کو دیکھنے کی وجہ سے جو آدمہ تھی انہوں نے انگلیاں کارڈ ڈالی میں اس حسین یوسف کو بھی دیکھ کر آیا ہوں لیکن اس جیسا حسین بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا اوپر سے رب بولو بھا ارے ایسا بچہ نہ پہلے کبھی پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہوگا میرے خزانے میں ایک تھا جو محمد کی شکل میں اس عمد کو عطا کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت کو ماشاہد جمالو حسن کی الفاظ میں تعبیر نہ ممکن مجسم نور کی کھینچے کوئی تصویر نہ ممکن ذکر خیر ہے تیرا ورنشائری تیلے بیانِ حسن کے قابل بھی کب ہوئی دعا فرمائیں اللہ تعالی جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے معاشرے میں پیارِ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اللہ داخل فرما دے ہماری نسلوں میں ہمارے جوانوں میں ہمارے بچوں میں پیارِ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی داخل ہو جائے اور ہم حضورﷺ کے زندگی پر اس طریقے سے عمل کریں کہ بوانہ کی کلیوں میں بوانہ کی سرکوں پہ ہمارا دس سال کا بچہ نکلے تو دوسرے جو ہمارے نہیں ہیں وہ بھی اس کو دیکھ کر کہہ دے ارے وہ دیکھو وہ دیکھو وہ فلانہ کا بیٹا جا رہا ہے لیکن دیکھو وہ محمد کا غلام جا رہا ہے سبحان اللہ کہہ دے دیکھو محمد کا غلام جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وما علیہ نا ایندر ملا نعرہ تکبیر اللہ تعالیٰ ایندر مولانا حدی ورحمان صاحب علمائے دیوباند علمائے دیوباند مہترم اجراد اس طرح کے دینی جلسے ہوں مشاعرے ہوں کبھی سمیلن ہو یا کوئی کانفرینس یا کوئی پولٹیکل پروگرام مگر آپ اپنے پروگرام کی کوریج پوری دنیا تک یوٹیوب پر پہنچانا چاہتے ہیں تو وقت میڈیا کی ٹیم سے کوریج کرا سکتے ہیں ہمارا کانٹیک واتسپ اور ایس ایم ایس نمبر ہے ٹرپل آئین سیون سکس فور زیرو ٹو ایٹ سکس آج ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو جوائن کیجئے پتہ ہے www.youtube.com سلاش سی سلاش وقت میڈیا اب اپنے دوست شفیق خان کو دیجئے اجازت سلاش وقت میڈیا موسیقا درست شکری sentت شکریم که ray تاカンタیا موسیقا 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 موسیقا